نیوز ہیڈ کے ناظرین اسلام علیکم نئی ویڈیو میں خوش آمدید آج جو ہم آپ سے خبر شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ترکی اور یونان کے حوالے سے ہے ترکی اور یونان کی فوجیں آمنے سامنے فوج الڈ خبر کو تفصیل میں ڈسکس کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل نیوز ہیڈ کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر لیں دوستو ترکی اور یونان میں تیل اور گیس کے زخائر کے قبضہ پر کشیدگی بڑھ گئی ہے دونوں ملکوں نے سمندری حدود میں فوجیں الڈ کر دیں غیر ملکی خبر رساہ ادارے کی رپورٹ کے مطابق ترکی کا بیری جہاز بہیرہ روم میں گھس گیا اور تیل کی دریافت میں مصروف ہے یونان نے ہگامبی طور پر یورپین یونین فارم منسٹر کا اجلاس طلب کر لیا ہے دوستو رپورٹ کے مطابق یونان نے ترکی کے ساتھ سمندری حدود میں فوج کو الڈ کر دیا ہے ترکی کی جانب سے بھی سمندری حدود میں بہریہ کو الڈ کر دیا گیا ہے ترجمان یونان حکومت کا کہنا ہے کہ سمندری حدود میں ترک بہریہ کی نقل و حرکت پر فوج کو الڈ کیا ہے یونانی فوج نے رخصت پر جانے والے فوجیوں کو بھی واپس بلا لیا ہے دوسری جانب جرمن چانسلر کا کہنا ہے کہ انتنیز کے ساتھ سادم کی صورت میں یورپ ترکی کے خلاف ہوگا دوستو آن دی ادر ہینڈ ترک وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ بہیرہ روم کے اکلولتے وارث ہونے کے دعوے دار کو مایوسی ہوگی ترکی بہیرہ روم میں دشمنوں کے اتحاد کو شکست دے سکتا ہے ترک وزیر خارجہ نے کہا کہ یونان مذاکرات کی بجائے جنگ کا راستہ اختیار کر رہا ہے جنگ کا راستہ اختیار کرنا یونان کی بڑی غلطی ہوگی رپورٹ کے مطابق جنمنی سمیت کئی یورپی ممالک نے یونان اور ترکی پر مذاکرات کی میز پر مسائل حل کرنے پر زور دیا ہے جبکہ ترک صدر رجب طیب اردوان نے مشترکہ فارمولے بنانے کے لئے آواز بلاند کی ہے دوستو یہ تھی اب تک کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ترکی اور یونان کے حوالے سے ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ